کہتے ہیں جی وہ جی صحابہ نے نہیں منایا صحابہ نے تو کوئی نہیں منایا ملاد میں میں نے کہا جی ملاد ہوتا کیا ہے کہا جی یہ جو حضور کی ولاد کی آپ خوشیاں مناتے ہیں جنڈیاں لگاتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں جناب محلے سجاتے ہیں گھر سجاتے ہیں میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو صحابہ کے دور میں کیا یہ لائٹ موجود تھی کہا جی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا صحابہ کے دور میں لائٹنگ تھی کہا جی نہیں تھی تو میں نے کہا وہ لائٹنگ کہاں سے کرتے کاجی جنڈیاں نہیں لگائی میں نے کہا صحابہ کے دور میں اس طرح کپڑا تھا اس طرح کا کاغذ تھا کاجی نہیں میں نے کہا اس دور میں تو کفن کے لیے لوگ صحابہ کے پاس کپڑا موجود نہیں تھا بے شمار صحابہ کفن کے بغیر قبر میں جلوہ گر ہوئے وہ حالات تھے وہ صحابہ جنڈیاں کہاں سے لگاتے لائٹنگ کہاں سے کرتے دور کے مطابق چیننگ آئی کہا جی پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا میں نے کہا کیا صحابہ نے سیرت و نبوی کانفرنس کی تھی جو تم کرتے ہو کہا جی نہیں میں نے کہا یہ دستار فضیلت غفاظ کو دستار فضیلت کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کیا صحابہ نے کیا کہا جی نہیں تو میں نے کہا تم کیوں کرتے ہو میں نے کہا اگلا جملہ اب اگلا جملہ میں دیکھتا ہوں کون آخر تک میرا سننی بھائی بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اس پر سبان اللہ کہے گا جملہ سنیے گا دلیل سنیے گا میں نے کہا جب شب قدر آتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم جشن قرآن کرتے ہو یا نہیں کہا جی کرتے ہیں میں نے کہا جشن قرآن کا مطلب کیا کہا جی قرآن کے آنے کی خوشی منانا قرآن کے آنے کی خوشی منانا میں نے کہا کیا صحابہ نے منائی اس طرح کہا جی نہیں میں نے کہا جب صحابہ نے جشن قرآن نہیں منایا تم کیوں مناتے ہو کہا جی پھر بھی قرآن کی عظمت کے لیے ہم جشن مناتے ہیں ہمیں خوشی ہے قرآن آیا جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی اب سننے کی دلیل سنو میں نے کہا ارے نادانو اگر قرآن کے آنے کا جشن مناتے ہو تو جس کے صدقے قرآن ملا ہے اس کا جشن کیوں نہیں مناتے کہہ دو ذرا سبحان اللہ جس سے سمجھ آئی ہے اور بلندوہ سے بولے سبحان اللہ میں نے کہا قرآن کی خوشی ہے قرآن والے کی خوشی کیوں نہیں ہے یہ ہے اہل سنت کا آپ کو جب کوئی کہے نے جی صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کہیں یہ جو تم کر رہے ہو صحابہ نے کیا تھا بھئی بہت سے قرآن قرآن کوئی بھی قرآن اٹھا کے لیے ہیں قرآن کے اندر جو قرآن کے اوپر اعراب ہیں زیر زبر پیش شد مد جزم مجھے بتائیں صحابہ کے دور میں تھی نہیں قرآن میں یہ نئی چیز آگئی نئی چیز مراد یعنی زیر زبر اوپر آگئی شد مد آگئی یہ اعراب آگئی صحابہ نے تو نہیں لگائے کہا جی کس دور میں لگائے گئے میں نے کہا حجاج بن یوسف اس کے دور میں لگائے گئے تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا یہ صحابہ نے کیا کہا جی نہیں تو میں نے کہا معلوم یہ ہوا بہت سے ایسے کام ہیں صحابہ نے نہیں کیے لیکن ہم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ طریقہ دور کے مطابق چینج ہوتا رہا دور کے مطابق ضرورت پڑتی رہی جس طرح یہ سپیکر ہے پہلے یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے آج اس کی ضرورت ہے نماز پڑھاتے ہوئے بھی سپیکر کی ضرورت ہے تقریر کرتے ہوئے بھی سپیکر کی ضرورت ہے تو میں نے کہا اسی طرح اس دور میں صحابہ کو حضور کا چیرہ سامنے تھا ان کا تو روزانہ ملاد ہوتا تھا ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں چودہ سو سال پہلے ہمارا نبی آیا تھا جس کی وجہ سے ہم آج اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں یہ حضور کی ملاد کی خوشی ہے حضور کا ملاد منانا اس وجہ سے ہم ملاد مناتے ہیں اور دوسری بات صحابہ نے بھی حضور کا ملاد منایا ہے لیکن میں نے جیسے عرض کیا طریقہ مختلف دور کے مطابق طریقہ بدلتا رہا یہ جن چٹائیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کارپٹ پہ مجھے کوئی ایک بندہ یہ ثابت کر دے کہ صحابہ نے کارپٹ پہ سجدے کیے چٹائیوں پہ سجدے کیے خدا کی قسم میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا کیا صحابہ نے ان چٹائیوں پہ سجدے کیے نہیں حضور بھی مٹی پہ سجدے کرتے رہے صحابہ بھی سجدے مٹی پہ کرتے رہے یہ بدت نہیں ہے جی یہ مسجد کے اندر آپ بدت لے آئے ان کے کول کے مطابق پھر کہا جی جو وہ چیز حضور کے دور میں نہیں تھی نہ اس دور میں کرنا وہ بدت ہے اب جملہ میں دلیل کے ساتھ دیکھیں ان کی جو بات ہے اس کے مطابق میں دلیل جواب دے رہا ہوں حضور کے دور میں جو چیز نہیں تھی وہ بدت ہے میں نے کہا پھر حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں تھے حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں تھے کہا جی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا آپ نے کہا حضور کے دور میں جو کام نہیں جو چیز نہیں ہوئی وہ بدت ہے اس دور میں تو میں نے کہا حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں تھے اس کا مطلب ہے سب سے بڑی بدت آپ خود ہیں کہا جی یہ کونسی باتیں میں نے کہا جیسے آپ کی باتیں ویسا جواب سمجھا رہی آپ کے بات تو اس لیے صحابہ نے ملاد منایا حضرت کعب مشکال شریف کو پڑھیں حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نبی کے صحابی بنے ایک دن نبی کے صحابہ کو جوش آیا انہوں نے کہا اے کعب تو ہمارا مسلمان بھائی بن گیا ہے پہلے تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا تو نے تورات ساری پڑھی ہے تورات کا بہت بڑا عالم ہے تجھے ابھی بھی یاد ہے ہمیں وہ تورات کی آیتیں سنا دے جن آیتوں میں میرے نبی کا ملاد بیان ہوا ہے حضرت کعب نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ تو حضرت کعب نے پھر حضور کی ولادت والی وہ ساری آیات جو تورات کے اندر موجود تھی وہ سنانی شروع کی وہ ولادت کی باتیں جب سنانی شروع کی حضور کی آمد کا تذکرہ شروع کیا حضور کے احصاب بیان کرنے شروع کیے تو جب حضور کی ان احصاب کا ذکر صحابہ نے سنا تو سارے صحابہ کے چہرے خوشی سے جوم اٹھے چہرے خوشی سے جو ہے مچل گئے اور وہ خوشی میں جوم اٹھے کہ حضور کا ملاد بیان ہو رہا ہے اسی طرح ترمزی شریف کی روایت ہے مسجد نبوی کے سہن میں نبی کے صحابہ موجود تھے اور حضور کا ذکر کر رہے تھے اسی دوران کملی والے آقا تشریف لائے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو ماں اجلا سکوں یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے جلسہ کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہو جمع ہو محفل ہو کہا یہ جلسہ کیسا ہے کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے دین بھی عطا فرمایا اور آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو سارے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے تو آقا نے فرمایا میں نے تم سے ویسے قسم نہیں لی قسم اس لیے لی ہے تم یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے میرے ذکر کی محفل ملاد کی محفل سجا کر بیٹھے تھے میری آمد کا تذکرہ کر رہے تھے ادھر تم محفل سجا کر بیٹھے تھے ادھر جبریل میری بارگاہ میں آ گئے تھے اور جبریل نے مجھے آ کر خوش خبری دی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلام یہاں بیٹھ کر مسجد نبوی میں آپ کے ذکر کی ملاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں یہاں وہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں اللہ عرشوں میں فرشتوں کی محفل میں آپ کے ان ملادی غلاموں کے اس عمل پر ناز کر رہا ہے اللہ ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کے غلام کس انداز سے میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں